کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے بات یہ سنیے کہ آئی ایس آئی کا چیف راہ کے سابق چیف سے مل کے کتاب لکھتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے اور نیپال وغیرہ میں اس سے ملتا ہے جا کے اور یہ کہتا ہے بی بی سی میں بھی غالبانوں نے یہی کہا مگر بہرحال اس سے پہلے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر چھوٹی موٹی سرجیکل سٹرائک کرے انڈیا تو پاکستان کو خاموش رہنے چاہیے یہ جب وغریب بات ہے اپنی گردن پیش کرنی چاہیے اور پاکستان میں وہ حکومت قائم کیسے رہے گی اور اسٹیبلشمنٹ کی حیثیت کیا رہے گی اس کے بعد حکومت ہوگی کیا کہ جو وہ حملہ کرنے کے لیے آئیں اور آپ کو چھوٹی سٹرائک کریں گے پھر بڑی کریں گے پھر اس سے پڑی کریں گے اور آپ خاموش رہیں اس کا کیا مطلب ہے اسد دورانی صاحب نے اپنے انٹرویو کے دوران دل کے سارے پھپولے کھول کے سامنے رکھ دیئے یہ کہے کہ وہ حملہ کریں تو آپ برہ نامن ہیں یعنی فوج کا مرائل تباہ ہو جائے جو اس وقت اپنے اروج پہ ہے کیونکہ اس نے بہت کامیابی حاصل کی ہیں وہ تو دیکھیں ہماری پالیس ہی نہیں ہے جنگ کی تو ہم کوئی زیادہ خطرہ مول نہیں لے سکتے انٹرویو کا اور یہ جو جلسے کر رہے ہیں بہت اثر ہو رہا ہے پڑے لکھے سمعیدار لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جھک مار رہے ہیں یہ بڑا نقصان پر ہے تباہ ہی آئے گی اس سے ملک میں عرب ممالک سے ایک دھمکی آئی ہے بڑی دلچسپ کہ ہم آپ کا سٹاک ایکشنج تباہ کر دیں گے یہ تو خطرناک ہو گیا عرصہ دلچسپ کہاں ہو گئی یہ تو خطرناک دھمکی ہو گئی آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ناجون پاکستانیوں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ یو اے ای نے پاکستانیوں کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے تو ساتھ میں انہوں نے کہا جناب کے باقی پوری دنیا ہمیں آلاوڈ ہے ان کو ورک پرمیٹ بھی دیں گے سب کچھ کریں گے پاکستانی جو ہیں اس میں پاکستانی ہیں ٹرکیش ہیں یمنیز ہیں دیگر دو چار لوگ جو ہیں آپ نہیں آسکتے اس میں جو ہے انڈیا کا بات نہیں کیا انڈیا کا نہیں کیا اس کے اندر سفارتکاری ہے کوئی وہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے پاکستانیوں کو دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ ان کا ویزہ یو اے نے بین کر دیا ان کو تو اس بات کا دکھ ہوا ہے کہ ہمارا بین ہوا بھارت کا کیوں نہیں ہمیں تکلیف یہ ہے کہ ساتھ اٹھ ملکوں کو تو انہوں نے دی بار کیا ہے کہ ان کا ویزہ ہے اس میں انڈیا نہیں ہے مگر پاکستان ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے وہ تہدہ عرب امارات نے پاکستانیوں کو ویزے دینا بند کر دیا ہیں اور وہ ڈالرز بھیجنے والے پاکستانیوں کا روزگار دعو پر ہے افاقی کابینہ نے اتنے اہم مسئلے پر توجہ ہی نہ دی بھارت جاپان برازیل اور یہ چار ممالک جو ہیں یہ چارے ہیں جرنی یہ چارے ہیں کہ ہمیں پرمنٹ ریپزنٹیشن دی جائے اگر بھارت پرمنٹ ریپزنٹیشن حاصل کر لیتا ہے اسلامٹی کونسل میں تو اس کے پاس ویٹو کی پاور ہوگی اور پھر ہمیں کشمیر کو بھول جانا پڑے گا ابھی جو ریسنٹ ڈیولیپمنٹ ہے وہ یہ کہ بھارت اس نے درخواست دی ہے اور بہت زیادہ قبی امکانات ہیں اس بات کے کہ بھارت کو اقوام متحدہ کا غیر مستقل ممبر کے طور پر سیکیئوٹی کونسل کا سترہ تارک کو ہونے والے الیکشن میں اس کو الیکٹ کر لیا جائے گا اس کے بعد یقیناً بھارتی پارز وہ بہت زیادہ دوستو آگے ویڈیو میں جانتے ہیں کیا ہوتا ہے ویٹو کا مطلب کونسے دیشوں کے پاس ہے ویٹو کا پاور UNSC کیا ہے پہلی بار کب استعمال ہوئی ویٹو پاور یہ دیش نے کتنی بار ویٹو کا استعمال کیا تو چلو جانتے ہیں وستار سے کیا ہوتا ہے ویٹو کا مطلب ویٹو لیٹن بھاشا کا شبد ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میں انومتی نہیں دیتا میں انومتی دیتا ہوں اس کا اتیاز کافی پورانا ہے کہا جاتا ہے کہ پراشن روم میں چونے ہوئے آدھیکاریوں کے پاس خاص آدھیکار ہوتا تھا اس آدھیکار کے ذریعے وہ رومن سرکار کے کسی بھی فیصلے کو روک سکتے تھے تب سے چلا آ رہا ہے ویٹو شب کسی پرستاو کسی فیصلے اور گتیویدی کو روکنے کے لیے استعمال ہونے لگا کونسے دیشوں کے پاس ہے ویٹو پاور موجودہ سمیہ میں UNSC کے 5-7 سدستوں کے پاس ویٹو پاور ہے ان دیشوں کے نام ہیں امریکہ, چین, فرانس, بریٹن اور روس اے دیش پریشت میں آئے کسی بھی پرستاو پر ویٹو کا پاور کر استعمال کر سکتے ہیں کیا ہے UNSC UNSC سیوکتراشتے کی 6 پرمک سانسطاو میں سے ایک ہے اس پریشت کا اتردائیت وہ انتراشتی شانتی اور سرکشہ بنائے رکھنا ہے پریشت میں کل 15 سدستے ہوتے ہیں جن میں سے پاس ستھائی سدستے ہوتے ہیں اور 10 الپکالک سدستے ہوتے ہیں UNSC کے ستھائی دیش ہے امریکہ, روس, پریٹن چین اور فرانس ستھائی دیش کسی بھی پرستا پر ویٹو کا پاور استعمال کر سکتے ہیں بھارت لنبے سمیے سے اس کی پرمنان میمبر بننے کی کوشش کر رہا ہے موڈی جی اس کے لئے بہت سارے پریاس کر رہے ہیں بھگوان ان کے پریاس کو جلدی سپلتا پرابط کر کے دے پہلی بار کب استعمال ہوئی ویٹو پاور NVT کے مطابع ویٹو پاور 1920 میں لیک آف نیشن کی ستھاپنا کے سمیے پہچان میں آئی تھی اس وقت لیک کی ستھائی اور اشتھائی دیشوں کے پاس ویٹو پاور تھی سال 1945 میں پردار منطری جوسیف شٹیالین نے ویٹو پاور کا پرستاو رہا تھا اس کے لگ بگ ایک سال بعد 1946 میں US SR نے لیلنان اور سیریا سے ویدیشی سینی کی واپسی کے پرستاو پر ویٹو کیا تھا کس دیش نے کتنی بار ویٹو کا استعمال کیا اب تک سب سے زیادہ بار روس نے ویٹو کا استعمال کیا ہے روس نے اب تک 141 بار امریکہ نے 83 بار بریٹن نے 32 بار پرانس نے 18 بار اور چین نے 15 بار ویٹو کا استعمال کیا ہے بھارت کے لیحاظ سے ویٹو پاور بہت ہی مہت پورن ہے کیونکہ سنکت راشت سرکشہ پریشت میں مسود ازھر کو وشویق آتن کی گوشت کرنے کا پرستاو لائے گیا تھا چین نے اس پرستاو پر اپنے ویٹو پاور کا استعمال کیا جس کارن یہ پرستاو پاس نہیں ہو سکا آگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں مودی جی ویٹو پاور کے بارے میں کیا بولے تھے ہم پوڑا پدھتی میں وشوانس کرتے ہو یا نہ کرتے ہو ہم عشور یا اللہ میں وشوانس کرتے ہو یا نہ کرتے ہو لیکن مانوطہ کے خلاف یہ جو لڑائی چلی ہیں مانوطہ وادی شکتیوں کا ایک ہونا بہت آوش ہم وشو کی شانتی کے لیے اوپیو کی ہینگ نہیں اس کے لیے ہمیں ثبوت دینے پڑ رہا ہے دیتی ہندوستان کی پہوچ کسی کے لیے لڑی کسی کے لیے مری کسی دنیا کے دیش میں جا کر کر اور اس سمائے ہم سب ایک تھے مانگلہ دیش کے بھی بچے تھے اس میں جنہوں نے دویتی وشویدوں میں بلیدان دیئے تب بھی پانچہ نہیں ہم سب ایک تھے کریم 90 ہزار ہمارے نوجوان آج بھی یونائیٹین نیشن بڑے گروہ سے کہتا ہے کہ پیس کیپنگ فورس اس میں اگر سب سے اتمن کام ہے تو بھارت کی سینہ کا ہوتا ہے ان کی ڈسیپلین کا ہوتا ہے اس کے باوجود بھی سیکیورٹی کے لیے پرمنٹ سیٹ کے لیے بھارت کو ترس نہ پڑھ آپ کے پدھان منتری جی اور میری سوچ پرفیکٹلی میچ ہو دی ہمارے دماغ میں ایک ہی ویشہ ہے وکاس 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 ان کے دماغ میں بھی ایک ہی ویشہ ہے وکاس نا چاہتے اور اس لئے لگے ہوئے ہمارے ممتا جی کہہ رہی تھی موڈی جی بنگلہ دیش کی مہمان نوازی آپ کبھی بھول نہیں سکتے دوستو اگر آپ نے ابھی تک پاکستان کی کومیڈی اسمبلی اور لڑکی حلالا کرنے کیوں جاتی ہے یہ ہماری ویڈیو نہیں دیکھ تو اسے ضرور دیکھ دیکھ انکی لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گی اسلامی سہی یوک سنگٹن یعنی OIC کے پرستاف میں جمہ کشمیر کے ذکر پر بھارت نے ناراض کی جاہر کی ہے بھارت نے اس انسوچت قرار دیتے ہوئے OIC کو دیش کے انترک مسئلوں میں دکھل نہ دینے کی سلحہ دی ہے OIC کے بیٹھک میں جمہ کشمیر تتھے غلط بھرامک اور انوچیت تھے ہم نے ہمیشہ سے یہ امید کی ہے کہ اسلامی سہیوک سنگٹن کا بھارت کے انترک مسئلوں کو لے کر کوئی سٹینڈ نہیں ہے اس میں جمہ کشمیر کا مسئلہ بھی شامل ہے جو بھارت کا ابھی حصہ ہے بھارت نے پاکستان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ یہ نیراشہ بھرا ہے جس طرح سے OIC ابھی بھی ایسے دیش کے بھیکاوے میں آ کر بھارت ویرودی پرچار میں شامل ہو رہا ہے جیس کا دھارمیق سہیش نوتا کٹر پنت اور الپ سنگھ کھانکو کے اُتھ پڑن کو لے کر ایک گھرونیت ریکارڈ ہے بھارت نے OIC کو پویش میں ایسے مسئلو سے بچنے کی سلا دی ہے OIC کی ویدیش منتریوں کی پریشد کے 47 17 میں جمہ کشمیر کو لے کر بھارت کی نیتیوں کا ذکر کیا گیا تھا گو اطلب ہے کہ نائچر کی راجتھانی نیامی میں اسلامی سہیوک سنگٹن OIC کے ویدیش منتریوں کی دو دیو سی بیٹھک شکروار کو شروع ہوئی OIC میں 57 اسلامی دیش شامل ہے جس کا نیتر سعودی عرب کرتا ہے جمہ کشمیر میں انوچھے 370 میں بدلاف کے بعد سے ہی پاکستان لگاتار کشمیر مسئلے کو لے کر میٹنگ پلانے کی بانگ کرتا رہا ہے حالان کی کشمیر OIC کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھا کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ضد کے قارن اس میں مہج شامل کیا گیا ہے پرستا میں کہا گیا کہ کشمیر ویواد پر OIC کا روک ہمیشہ سے ہی رہا ہے کہ اس کا شانتی پورن سماد سنیو تراش رکھ شاہ پریشت کے پرستاف کے انصار ہونا چاہیے حالان کی یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ OIC کے پرستاف میں کشمیر کا ذکر رسم ادائیگی بھر ہے اور یہ بھارت کے لیے حیران سعودی عرب اور UAE کا دب دب ہے پاکستان کے ان دونوں دیشوں سے رشتے خراب چل رہے ہیں سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان اس کے کرجوں کا بھکتان جلدی کرے خاص کر کے تب سے جب پاکستانی پی ایم عمران خان نے OIC کے سمان انتر ترکی ایران اور ملیشیا کے ساتھ مل کر ایک سنگٹن کھڑا کرنے کی کوشش کی کھڑا